نائنٹین ایٹی ایٹھ میں فائنلی جب جمہوریت پاکستان میں واپس آئی تو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ اب پاکستان میں بنیادی تبدیلی آئے گی اور بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی بہت ساری لوگوں کی امیدیں تھیں کہ بینظیر بہت ینگ تھیں only 36 years old اور ملینز او لوگ بینظیر کو اس پر کچھ سپورٹ کرتے تھے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ ایک انقلاب ہونے جا رہا ہے وہی انقلاب جس کا وعدہ 1960s اور 70s میں کیا تھا اب بینظیر اس کو پورا کرے گی مگر ایسا نہیں ہوا کومنیس پارٹی میں انڈیا تو 1920s میں قائم ہو گئی تھی انڈیا کے اندر اس میں کومنیس پارٹی اپ گریٹ برٹن نے بلکہ انڈین پارٹی کی بڑی مدد کی لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ رشن کومنیس پارٹی اور انڈین کومنیس پارٹی کے بڑی قریبی تعلقات تھے مگر ایسا نہیں تھا ایکچولی بریٹش کومنیس پارٹی کے اور انڈین کومنیس پارٹی کے بہت قریبی تعلقات تھے کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ بریٹش کولنی تھی یہی وجہ ہے کہ کئی بڑے امپورٹنٹ انڈیویجولز جو ہیں وہ یہاں پہ انڈیا آئے بھی اور انہوں نے انڈین کومنیس پارٹی کو اگنائز کرنے میں ایک کردار بھی ادا کیا انڈیا کی کومنیس پارٹی جو ہے وہ بیسکلی کافی چھوٹی پارٹی تھی پری پارٹیشن اگر آپ اس کو دیکھیں بہرحال اس کا ایک اہم کردار تھا ٹریڈ یونین موومنٹ میں سٹوڈنی موومنٹ میں اور پیزنٹس کی موومنٹ میں اور نیشلیس موومنٹ میں یعنی کہ انٹی کلونیل موومنٹ میں وہ شامل رہی اور اس انٹی کلونیل موومنٹ میں اس کا ایک بڑا اہم رول تھا مگر کانگریس کے مقابلے میں وہ ریلیٹیبی سپیگنگ چھوٹی پارٹی تھی لہٰذا وہ اس دور کے اندر اپنی قوت کے اعتبار سے ہی ایک رول پلے کر سکتی تھی فورٹیز میں اور لیٹ نائنٹین تھرٹیز میں اور فورٹیز میں کومنس پارٹی او انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کو یعنی کہ مسلم اور ان کی نمائندہ پارٹیوں کو یعنی کہ مسلم لیگ کو اور کانگریس پارٹی کے درمیان سمجھوتا ہو جائے اور اگریمنٹ ہو جائے اور تاکہ ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ چیف ہو اور برطانیہ سے آزادی ہو بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ ہندو مسلم یونٹی کے بغیر ہم آزادی کی جو جہد ہے اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر پہنچائیں گے بھی تو اس میں بہت ساری پرابرمز پیدا ہو جائیں گے تو ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلم اور ہندوز کو اکٹھا کیا جائے نائنٹین فورٹی ایٹ میں کلکتہ میں جب کومنس پارٹی و انڈیا نے اپنی دوسری کانگریس کی تو اس کانگریس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ دو ملک بن چکے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ جب ملک بنے یہ اب مستقل چل کچھ حرصہ تو مستقل کم سے کم چلیں گے کچھ تاریخی حرصہ میرے مراد یہ ہے تو اب ان کو الادہ الادہ پارٹی ہیں چاہیے اب ایک پارٹی جو ہے دونوں ملکوں میں کام نہیں دو ملکوں میں کام نہیں کر سکتی تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کومنس پارٹی و پاکستان الادہ بنے گی اس کے پہلے جنرل سیکرٹری بنے جناب سجاد زہیر صاحب جو کہ پاکستان آئے اور انہوں نے پارٹی کو بڑی تیزی سے اوگنائز کیا اور ان فیکٹ اس پیریڈ میں یعنی 1947 سے تقریب ان 1951-52 تک کومنس پارٹی و پاکستان جو ہے کوائٹ ریمارکبل ہے اگر آپ کتاب پڑھیں یا بھی کامران اسدر علی کی سرخ سلام تو اس میں ڈیٹیل میں کافی ہیں چیزیں ہیں کہ کس طرح کومنس پارٹی و پاکستان کافی ویل اورگنائز پارٹی بن گی اس کے بہت سارے ہول ٹائمز تھے رسالے پچے وغیرہ نکلتے تھے امروز اور پاکستان ٹائمز کے تھوڑھ ان کا مائسس میں بڑا ایک انٹلیکچول اثر تھا پاکستان میں جو پروگریسیو رائٹیز اسوسییشن کے ذریعے ان کا بہت بڑا اثر تھا دیموکراتک ویمنز اسوسییشن کے ذریعے اثر تھا پاکستان ٹریڈ یونی فیڈریشن کے ذریعے بہت ورکنگ کلاس پہ بہت بڑا امپیکٹ تھا اور دیموکراتک سٹوڈنس فیڈریشن کے ذریعے جو دکٹر سرور کی قیادت میں بہت مقبول بنی ان کے ذریعے سٹوڈنس اور طلبہ پہ بھی بہت ایک اہم کردار تھا بلکہ شاید یہ کریکٹو بات کہنا کہ مسلم لیگ کے علاوہ جو سب سے ویل آرگنائز جماعت تھی اس وقت پاکستان میں 1950s میں late 1940s میں تو وہ شاید کومنیس پارٹی آف پاکستان ہی تھی کومنیس پارٹی آف پاکستان سے جنرل اکبر خان نے رابطہ کیا کہ ہم کچھ آرمی آفیسز وغیرہ جو ہم بڑے ہم بڑے ناخوش ہیں کہ حکومت سے اور حکومتی پالیسی سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں یعنی لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو اوثر ہو کرنا چاہتے تھے اس پر ڈسکشن ہوئی کومنیس پارٹی کے اندر اور کومنیس پارٹی کی سینٹر کمیٹی نے با ان لانج اس منصوبے کو رد کر دی انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جا کے سنی جائے بات کہ کیا 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 رہی ہے اس حد تک انہوں نے کم سے کم سجاد زہیر کو فیض صاحب کو اجازت ضرور دی تو سجاد زہیر اور فیض احمد فیض کا پنڈی کے اندر راول پنڈی کے اندر اکپر خان کے گھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کی بنیاد پہ ان دونوں پر اور محمد دسین اتا پر اور میرے خواہل ہے تقریباً تین کومنیسٹوں پر اور تقریباً آٹھ آرمی کے لوگوں پر یعنی کل گیارہ لوگوں پر راول پنڈی کنسپیرسی کیس کا مقدمہ جو ہے وہ ترج ہوا اس ساری چیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ کومنیسٹ پارٹی کی جو اپنی ارگنیزیشنل سٹینٹ تھی اس کو ایک دور سمیش کر دیا گیا اور صرف ان تین لوگوں کو نہیں بلکہ اسی پیریڈ کے اندر مرزا ابراہیم صاحب کو اور جو کومنیسٹ پارٹی کی اس وقت کینڈیڈیٹ تھے باقیدہ الیکشن میں ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور دیموکراتک ویمنز اسوسییشن اور ڈی ایس ایف ان تمام اورگنیزیشنز کو اور پاکستان ٹریڈ یونی فیڈریشن پہ بھی کئی قسم کی پابندیاں لگا دی گئی اور کچھ اورگنیزیشنز کو بین بھی کر دیا گیا تو مقصد ان کو بین کرنے کا یہ تھا کہ آل آؤٹ کریک ڈاؤن تھا بیسکلی کومنیسٹ پارٹی اور پاکستان وہ کریک ڈاؤن بڑا کامیاب تھا بڑا سکسسفل تھا کومنیسٹ پارٹی کو اللیگل ڈیکلیر کر دیا گیا کومنیسٹ پارٹی کو انڈرگراؤنڈ جانا پڑا نائنٹین فیفٹی فائیو میں جب سیٹو سینٹو اور ون یونٹ وغیرہ قائم ہوا تو اس کے مطلب میڈ نائنٹین فیفٹیز میں جب یہ سب کچھ قائم ہوا تو اس کے خلاف ایک پاکستان میں رییکشن ہوا اور رییکشن کے نتیجے میں ایک نئی سیاسی جماعت بنی کیونکہ مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مسلم لیگ سے علیدہ ہو گیا اور پہلے انہوں نے میرا خلاف عوامی مسلم لیگ بنا لی پھر اس کے بعد وہ نیشنل عوامی پارٹی بن گئی تو کومنیسٹ پارٹی پاکستان جو اس وقت انڈرگراؤنڈ تھی اور ان کے لئے ملنا بھی ایک دوسرے سے بڑا مشکل تھا ان کو بڑا خوف تھا کہ بھئی ہمیں اٹھانا لیا جائے اور پوزیشن آف کومنیس لیٹریچر بھی جو ہے اس کو بھی ایک کرائم ڈیکلیئر کر دیا گیا تو اس میں اس انسٹیوشن میں کومنیس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سہی لڑیں گے تو انڈرگراؤنڈ جو کومنیس پارٹی تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ بن گئی 1956 کی بات ہے اور اسی دور کے اندر حسن ناصر جو تھے انہوں نے بڑی تیزی سے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر پارٹی کو اگرنیز کرنا شروع کیا تو 1960 میں ان کو ریاست پاکستان نے اٹھا لیا اور ان کو ٹورچر کیا یہاں لاہور میں کلے میں شاہی کلے میں سیل نمبر تھرٹین ان کا سیل تھا اور وہ اتنی شدت سے ٹورچر کیا کہ ان کی ٹورچر میں ان کی لوسٹ اس لائف تو کافی اس سے خوف کی فضاء یہ یوکھان کا اب دور ہے کافی خوف کی فضاء پھیل گئی اور وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس وغیرہ بھی لگا دیا گیا جس میں کہ اس آرڈیننس کے تحت پولیٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے خاص طور پر کومنیسٹ اور لیفٹ ایکٹیوٹی جو ہے اس پر بڑی سختی کی کی جا رہی تھی اور اب جب بھسر ناسیہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جاری بات ہے اور زیادہ خوف کی جو ہے فضاء پھیل گئی مگر 1960 میں بہرحال ٹریڈ یونین فرنٹ پر نندہ لیس ایون انٹیلیکچول فرنٹ وغیرہ پر کافی کامیابیاں لیفٹ کے لوگ حاصل کرتے رہے اور ایک سٹوڈن تنظیم بن گئی نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے جو کہ اپنے پہلے پہل بلکہ کہتے ہیں کہ ایک سازش ہی تھی ڈی ایس ایف کو کمزور کرنے کے لیے مگر پھر بہت سارے لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ انیس ایف میں شامل ہو گئے اور انیس ایف کو انہوں نے لیفٹ کا بنا دیا بھٹو کی جب حکومت آئی تو اب بھٹو کی حوالے سے بھی لیفٹ کے اندر کافی اختلافات موجود تھے کیونکہ بھٹو پہلے یو خان کا منسٹر تھا تو فورن منسٹر تھا اس وجہ سے لیفٹ کے لوگ جو تھے بائن لارج بھٹو کے بڑے مخالفت کرتے تھے اور بزنجو صاحب نے بڑا کیس یہ آرگیو کیا کہ نیشنل امامی پارٹی اور پیپلز پارٹی کو کٹھے کام کرنا چاہی مگر بزنجو صاحب کی لائن جو ہے بائن لارج نیشنل امامی پارٹی میں قبول نہیں کی گئی وہ ان کو بابا مذاکرات کہا جاتا تھا تنزیہ طور پر کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نیپ اور پیپلز پارٹی کی درمیان مذاکرات ہو جائیں پیپلز پارٹی نے پھر جو اراکی ایمبسی والا کیس بنا اس کے تحت کہ اراکی ایمبسی میں ہتھیار ملے تو بھٹو نے الزام لگایا کہ یہ اتحار جو نیشنل امامی پارٹی کے لوگوں نے منگوائے ہیں بغاوت کرنے کے لئے تو بھٹو نے پھر نیشنل امامی پارٹی کو بین کر دیا اور ان پہ بہدر آباد کنسپیریسی کیس شروع کر دیا تقریبا ساری نیپ کی قیادت جو تھی اس وقت وہ ان کو جیل میں ڈال دیا کہ اس میں بہت سارے لیفٹیس لیڈرز وغیرہ بھی شامل تھے جو نیپ کا حصہ تھے ذاری بات ہیں تو بھٹو گورمنٹ کو پھر پی اے نی وغیرہ نے اوبر تھو کیا جس میں اب جو نیشنل امامی پارٹی تھی وہ اب بن گی عوامی نیشنل پارٹی انہوں نے حرف اپنے دو چینج کر لیے اور عوامی نیشنل پارٹی نے اور پی اے نی نے مل کر پھر ایک تحریک چلائی اس میں مسلم لیگ اور جماعت اسلامی اور سب شامل تھے اس تحریک کا نام تھا پی اے نی پاکستان نیشنل الائنس اور وہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کو اوبر تھو کیا جائے پی اے نی کی ایجیٹیشن کے نتیجے میں 1977 کا جو الیکشن ہوا اس میں جو پی اے نی کی ایجیٹیشن ہوئی اس کے نتیجے میں زیاء الحق نے گورمنٹ کا کا تختہ پلٹ دیا اور یہ کہا کہ کیونکہ پی اے نی اور پی 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 کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اور کشیدگی بڑھ رہی تھی تو اس لیے ہمیں جو نا حکومت اتھرو کرنی پڑی مگر ہم جلد ہی دیموکرسی رسٹور کر دیں مگر ایسا نہیں ہوا اب زیاء صاحب نے یہ کہا کہ جب تک اسلامائزیشن نہیں ہوگی اس سے پہلے ہم جمہوریت رسٹور نہیں کر سکیں گے اور وہ اسلامائزیشن گیارہ سال چلتی رہی اور اب جا کے اس کا ایزالٹ آپ سبس کے سامنے ہیں کہ اسی کے نتیجہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر دہشت کرتی وغیرہ اور انتہا پسندی پھیلی وہ اسی دور کے اندر ڈیویلپ ہوئی اب ایمار ڈی شروع ہوئی تو ایمار ڈی میں مزدوکستان پارٹی فتحہ آب صاحب کی قیادت میں ایک مزدوکستان پارٹی کا حصہ جو ہے وہ ایمار ڈی میں شامل را میجر ساکھ نے بھی بائن لاج ایمار ڈی کا ساتھ دیا اگرچہ وہ ایمار ڈی کا کبھی فارملی میمبر نہیں تھے اور بائن لاج پورا لیفٹ ہی ایمار ڈی کے ساتھ یا تو فارملی ساتھ یا ان فارملی ساتھ رہتے ہوئے انہیں زیاء الحق کی مخالفت کی اور کئی اس میں صحبتیں اور جیلیں اور مشکلات برداشت کی کئی لوگ جلاوطن رہے فیض احمد صاحب خود جو ہے ان کو وہ لیبنان وغیرہ رہے اور انہیں جلاوطنی کٹ نہیں گئے اور پھر برمنگ مغیرہ بھی گئے پھر پاکستان آئے ان کی نائنٹین ایٹی ٹو میں غالبن ڈیتھ ہوئی اور یہ بڑا سخت دور تھا ایٹی ٹو ایٹی ٹری ایلی ایٹیز کا جو ہے بہت سخت دور تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا ان کے لوگوں کو کارکن کو پکڑ کے سر عام مال روڈ پہ کوڑے مارتے تھے اور سر عام فانسیاں بھی دی گئیں اور خواتین کے بھی گروپ نئے بنے پاکستان کے اندر میں سالت ہوئے ومنز ایکشن فورم بنا جب زیادہ حق نے اسلامائزیشن کی اور حدود لاز وغیرہ پاس کی تو اس کے خلاف خواتین کا ایک گروپ بنا جو شاید پہلا پاکستان کا فیمنس گروپ تھا ان کی ایجیٹیشن اگرچہ گروپ چھوٹا تھا مگر ان کا امپیکٹ بہت بڑا تھا وہ بھی باہر انڈاچ لیفٹ کا حصہ سمجھے جاتے تھے تو باہر انڈاچ پورے لیفٹ نے جو ہے وہ زیادہ الحق کے خلاف ایک بڑی زبردست جاتو جہد کی تو 1988 میں فائنلی جب جمہوریت پاکستان میں واپس آئی تو لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں کہ اب پاکستان میں بنیادی تبدیلی آئے گی اور بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی بہت ساری لوگوں کی امیدیں تھیں کہ بینظیر بہت ینگ تھی only 36 years old اور ملینز او لوگ بینظیر کو اس پر کچھ سپورٹ کرتے تھے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یہ ایک انقلاب ہونے جا رہا ہے وہی انقلاب جس کا وعدہ 1960s اور 70s میں کیا تھا اب بینظیر اس کو پورا کرے گی مگر ایسا نہیں ہوا بینظیر کے خلاف بڑا concerted campaign ہوا جس میں people's party بڑی damage ہوئی گورنمنٹ کو overthrow کیا پھر نوازشریفی گورنمنٹ آئی پھر وہ overthrow ہوئی پھر people's party گورنمنٹ آئی پھر وہ overthrow ہوئی تو بہت بڑے حلقے میں جو liberal حلقہ تھا ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا ہوا کہ نوازشریفی گورنمنٹ گئی ہے ہم ان لوگوں میں سے جو سمجھتے تھے کہ military government جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے اچھی نہیں رہی اور اس government نے بھی توائی ہی پھیرنی ہے اور اس لیے ہم پہلے دن سے ہی اس حکومت کے خلاف تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ جمہوریت پاکستان میں restore ہوئی جی واضح طور پر یہ line ہماری تھی مگر اس وقت یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں مقبول position نہیں تھی کیونکہ اس وقت جنرل مشرف کی حکومت بہت popular government تھی جب شروع شروع میں مشرف کی government بنی تو ہم campaign کرتے رہے مگر ہمارے campaign زیادہ کامیاب نہیں تھا کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں تھے موجود اس وقت بھی PCO کے خلاف اور پھر LFO کے خلاف وہ قیلوں نے احتجاج وغیرہ کیا ہم بھی اس احتجاج کا حصہ رہے مگر وہ چند لوگ ہی تھے اور اس کو کوئی عوامی حمایت نہیں ملی ان تحریکوں کو اس احتجاج کو بہرحال situation develop ہوتی رہی اور جو crisis تھا آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا گیا اور میرا خیال ہے جیسے جیسے مشرف کی حکومت expose ہوتی گئی خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اور پھر یہ جو case تھا مختارہ مائی کا اس قسم کی چند چیزیں ڈاکٹر شازیہ کا case اور اس طرح کر کے اس چیزیں جو تھی نا اس نے liberal طبقے کو basically خلاف کر دیا مشرف کے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک بات نہیں کر رہا اور جو میڈیا revolution ہوا پاکستان میں جس میں کے پھر مشرف کے مشہیر وغیرہ جو ہیں وہ ٹی وی پہ آکے اپنا نکتہ نظر کا دفاع کرنی کوشش کرتے تھے اس debate اور discussion نے پاکستان کے قوم کو بہت سیاسی politicize کر دی ہے تو 2006 میں مجھے یاد ہے کئی سال جد جد اور محنت کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو کوئی تحریک نہیں بھرنے لگی پاکستان میں تو میں اپنا پی ایش ڈی کرنے لندن چلا گیا سو آئس school of oriental and african studies جیسی میں پی ایش ڈی کرنے باہر گیا تو پیچھے سے تحریک شروع ہو گئی وہ اس طرح سے کہ وکیلوں نے ایک پروٹسٹ کی ہائی کورٹ میں وہاں ڈنڈے بغیرہ برسے اور وہ وکیلوں کو مار پڑی تو اس کے اور وہ انہوں نے ظاہری بات پروٹسٹس ہی لکھی تھی کہ چیف جسٹس افغار چودری جس طرح سے ڈپوز کیا گیا تھا تو اس کو اقدم سے بڑا عوام کا بڑا ایک سٹرانگ ری ایکشن ہوا اس کے خلاف اور وہ نظر آیا کہ بڑا سٹرانگ ری ایکشن ہے اور تحریک شروع ہو گئی تو 2006 سے 2009 تک ہم بیسیکلی لوئیس موومنٹ کے ساتھ بہت سٹرگل کرتے رہے 2008-09 کے بعد ڈانیمکس چینج ہو گئے کیونکہ الیکٹر گورنمنٹ پاور میں آ گئی اور اب اے پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ ڈیجیٹیمیٹ نہیں اس کو وہ جوڈیشیری سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اس گورنمنٹ کو اوٹھرو کریں تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایک دیموکریٹک ڈیمانڈ ہے اس لئے پھر ہم اس اے پی ڈی ایم وغیرہ کی ڈیمانڈ سے ہٹ گئے تو اس وقت لیفٹ میں سیچوئیشن یہ ہے کہ ایک عوامی ورکرز پارٹی ہے جس میں براڈ لیفٹ جو براڈ لیفٹ پارٹی ہے مزدور کسان پارٹی ہے جو کہ ایک بسیکلی مارکسسٹ پارٹی ہے یا بننا چاہتی ہے کومیونس پارٹی بھی ایک موجود ہے سندھ کے اندر مینلی جو امداد کازی صاحب چلا رہے ہیں ایک مزدور مہاز بھی ایک ارگنیزیشن ہے جو ہوجائسٹ ہے اور ان کا کراچی میں کافی اچھا کام ہے ریلوے میں بہت اچھا کام ہے ٹریڈ یونیز میں بڑا اچھا کام ہے اور طبقاتی جد و جہد ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر کام کر رہی ہے اور ایک دو اور گروپس اس طرح ہوں گے تو یہ ہے مختصر کچھ پاکستان کی لیفٹ کی تاریخ پاکستان کی لیفٹ کی تاریخ